لوگوں کو بتاؤ کہ پاکھنڈی ناغراج پہلے بنارہ سپوچ کر دنیا کو دکھانے کے لئے گنگا ہارتی کرتا ہے اس کے بعد لوگوں میں سامپردیک سودر بگاڑنے کے لئے علپ سنکھک سمودائے کو نیشہ نہ بناتا ہے لیکن میڈم یہ سراسر غلط ہے بلکل صفے جھوٹ ہے نیشہ جب آخری بار میں نے چیک کیا تھا تو اس کمپنی کی ہیڈ میں تھی تم نہیں اس لئے جیسا کہا ہے ویسا کرو اور آئندہ میری بات کٹنے کے حمد مت کرنا آئی ایم ریالی سوری میڈم میں ابھی بھی جا کر انکر کے انیوز بریف کرتی ہوں تم واقعی اچھا کام کر رہی ہو میڈم بھارتی مانترک اچھا داری ناغ جاتی صدیف تمہاری آباری رہی گئے میں صرف اپنے کرتفیو اور اپنے دادا جی کی انتیم اچھا کا پالن کر رہی ہوں ہمارے لئے گئے آدیشے صرف ایک کسی بھی قیمت پر ناغ راج کو اس کے اسٹیتو اور انویشن ابھیان سے روک ہو جہاں ایک اور بڑی بڑی مہا شکتیاں ناغ راج کو اس کے ابھیان سے روکنے کے لئے کمر کس رہی تھی وہیں کچھ شکتیاں ناغ راج کے ساتھ دینے کے لئے جی جان لگائے ہوئے تھی ماتما کالدود دوارہ دیئے گئے شیولنگ کی اسطحابنہ جس وششت مندر میں ہوگی اس کی خوج میں والے نسی آنے کے پیچھے بہت بڑا ادیش یہ تھا کہ کاشی مہدیو کی نگری ہے اور مہدیو اچھا داریوں کے ارادیاں ہیں سنسار کے اس سب سے پوراتن نگری میں ہجاروں سالوں سے اچھا داری ناغ مانوے کے بیچ مانوے کے روپ میں رہ رہے ہیں اچھا داری ناغوں کے استیتو ان کے اتیاز کا ایسا کوئی رہسیہ نہیں جو ان اچھا داری ناغوں کو نہ پتاؤ مجھے ایسے ہی اچھا داری ناغوں سے سنپرک سادنا ہوگا وہی ہماری ساہتہ کر سکتے ہیں اس مندر تک پہنچنے میں تو اپنا سمائے ویرت کر رہی ہے ناغین یہاں کوئی بھی اچھا داری تیری ساہتہ نہیں کر پائے گا تو جس اتیاز کو ڈھونڈ رہی ہے اسے سمائے کے پننوں سے صدا کے لیے مٹا دیا گیا ہے اوہ یہ تو اچھا داری ہے اس سنسار میں صرف ایک ہی شکتی ہے جو آدی گال سے اب تک ہے جس نے سالس سنسار اور سبھی سبیتاؤں کا اتیاز دیکھا ہے تمہاری ساہتہ صرف وہ مہاپریت کر سکتا ہے مہاپریت کون ہے یا مہاپریت کہاں ملے گا اس مہاپریت تک پہنچنے کے لئے تمہیں اپنے جیو کو جشم سے الگ کرنا ہوگا دہتیاک کر ہمارے جیو پلک جھپکتے ہی ہزاروں کو زدور کی آترا کر سکتے ہیں یہ تو راجنگر اور روپنگر کی شہروں کی بھاری سیما ہے یہ تو روپنگر قبرستان ہے میں یہاں کئی بھٹکتی روموں کو دیکھ سکتی ہوں یہ روحیں ہمارے کسی کام کی نہیں اس قبرستان سے کچھ دور ایک پرانا پیپل کا پیڑ ہے اس سوکھے پیپل پر ایک کموہ ہمیشہ کرکش آواز میں کاؤکتا رہتا ہے اس پیپل پر الٹا لٹکا لٹکا ہے وہ مہاپریت انتہین انتہین جو انند ہے جو مہاپریت ہے جس نے دیش دان افدیت یا ماناویہ اکشکین نرگنجر اچھا داری ناگ سبھی سبیتاؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جن میں لیتے اور سمردھے ہوتے دیکھا ہے یہاں مہاپریت دھرتی پر جیگن اور سبیتاؤں کا بیہی کھاتا ہے تیری اُلجن اگر کوئی سُلجا سکتا ہے تو صرف یہاں مہاپریت تو پھر دیر کس بات کیے ابھی اس مہاپریت سے میں اس مندر کا پتہ پوچھ لیتی ہوں جو اچھا داری ناگوں کا وہ وشش سبلنگ استعپیت ہے نہیں ناگن رکھ جا ایسا مت کرنا اگلے اپل نگینہ کی آتما کو نرک کی احسان یا تھنڈی آگ کی پرچندتہ کا انوپف ہوا وہ تھنڈی آگ اسے جلائے نہیں رہی تھی بلکہ احسان یا یا اپنائے دی رہی تھی مہاپریت کسی بھی شریر یا اشری شکتی کے قبضے میں نہیں آسکتا اس پرطانہ کو سہن کر پانا نگینہ کے وشش کی بات نہیں تھی اس کی سمادھی بھنگ ہو گئی اگلے اپل اس کی آتما واپس اپنے شریر میں شما چکی تھی اتنی بھینکر مہا شکتی میں نے تجھے جیتانے کی کوشش کی تھی نگینہ تیری ادھیرتہ تیرے پتن کا کارن بنے گی نگینہ دھیرتہ ناری کا ابوشنے اس کا تیرسکار نہ کر تیرے سبھی پرشنوں کے اتر تجھے مہاپریت سے پرابت ہوں گے پران تو مہاپریت کو وشکرن کرنے کے لیے تجھے مہا نائک کی آشکتہ پڑے گی اپنے تکچک کو تیار کر بھولے بھلا کریں گے الگ نیرنجان نگینہ کے ہوش سمالنے تک اوگڑ ہوا ہو چکا تھا وہ اوگڑ کہاں گائب ہو گیا وہ کوئی عام اچھا داری ناغ نہیں تھا کون تھا وہ خیر اب ناغراج کو ڈھوننا پڑے گا دلوار کھان کے اڈے سے نگلتے ناغدند کی چال اور تیور ایک الگ ہی اکڑ سے بھرے ہوئے تھے تب ہی اس کے کانوں میں گنجی اس کے پیتا پروفیسر کو ٹلے ناغ منی کی آواج جس کے پاس آپ جیسا پیتا اسے ڈیویل کی پلیسنگ کی کیا جرور ڈیڈی نیٹ کٹ کھائیں گا اب واپس آ جا آگے کی پیاننگ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اپنے جگر کے تکڑے کو سینے سے لگانا ہے آخری سینے میں ورسوں سے دھدک رہی پرتیشوت کی اگنی کو تو انہیں اپنے وش خوار سے ٹھنڈا کیا ہے میرے بچے الک نیرنجن بچہ بھولے بھلا کریں گے آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں اس سنکری گلی میں آنے جانے کا یہی ایک راستہ ہے یہ اگوڑ بینا میری نظر میں پڑے میرے پیچھے کیسے آ گیا خیر مجھے کیا مجھے تو ڈیڈی کے پاس پہنچ رہا ہے یہ بھولے کی نگری ہے بچہ بابا کا پرساد لیتا جا اوف اس کے چیلام سے اٹھتی تریور گند یہ تو کچھ اتین گاتک وش کی گند ہے اس وچی تر اوگھڑ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہو لیکن اس دھوئے نے جیسے اس کے قدم اور اس کی بدھی دونوں کو جڑ کر دیا سوچ کیا رہا ہے بچہ ایسا مال زندگی میں نہیں فوکا ہوگا تُو نے اٹھا چیلام اور مار دمکش یا وہاں اس اوگھڑ کی چمکتی آنکھوں کا سممون تھا یا اس چیلام سے اٹھتے وش کی تریور گند کا اثر ناگدند کے ہاتھ ناچ آتے ہوئے بھی اس چیلام کی اور بڑھ گئے کش کھیچتے ہی جیسے ناگدند کی رگوں میں وش کا لاوہ فوڈ پڑا دماغ میں اس انکھے ناغوں کی فمکار جیسی سیٹی بننے لگیں خاخ خاخ الک نیرنجن بھولے بھرا کریں گے اوگڑ کی آنکھے اس وقت کسی ناغ رتنے سے بھی جیدہ جمک رہی تھی حف کون ہے تو یہ کیا فکوا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہوش اوہ ہواس انت برمان کے چکر گاٹے لگے پروفیسر ناغمانی پریشان تھا میرے بیٹے سے اچانک میرا سمپرک کیسے ٹوڑ گیا اس کے دماغ میں انسولٹیٹ چپ سے کوئی سگنل نہیں آ رہا جس ٹرانشمیشن ڈیوائس کے جریعے میں اس سے بات کر رہا تھا وہ بھی اچانک ہی آف لائن ہو گئی آخر ہوا کیا ماں پہ نہیں نہیں پچھلی بار جب ایسا ہوا تھا میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لئے کھو دیا تھا ناغ کا کٹا کبھی اس کا دنچ نہیں گلتا اس دنچ کے جہر کھوفی ٹیز بن کر لہ رہا تھا کئی میرے جیون کا کال سر پدوش میں نے اس بیٹے کو بھی میرے خلاف تو نہ کر دے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا ڈیٹ ڈی ان ڈرگوں میں اس سنسار کا سب سے گھتک وش کے ساتھ آپ کا خون بھی دورڑ رہا ہے خون خون سے گدداری نہیں کرتا ناغ دنٹ میرے بیٹے کہاں تھا تو کمیونکیشن ڈیوائز بند کیسے ہو گئی تھی اور دوسطرے لڑکھڑا کیوں رہا ہے وہ ڈیڈی مجھے ایک اوگھڑ مل گیا تھا اس کی چیلم میں کوئی بھیانک وش تھا چیلم کھیستے ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹا پھر جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں آپ کے پاس آگایا ناغ منی کے ماتے پر چھنٹا کی ریکھا ہے ساپ کے سمان لہرانے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا تیری رگوں میں سنسار کا سب سے گھاتک جہر دوڑ رہا ہے بلا سادارن چرس گانجے سے تجھے نشا کیسے ہو سکتا ہے نہیں ڈیڈی اس اوگھڑ کی چیلم میں سادارن گانجہ نہیں بلکہ کوئی بہت ہی گھاتک وش تھا ہو نہ ہو وہ اوگھڑ کوئی اچھا داری ناغ تھا بیٹے یقیناً اس نے ہی اپنی مایاوی شکتیوں سے ٹرانچمیشن ڈیوائز نشکریہ کیا ہو گا مجھے لگتا ہے وہ میرے جھریلے بھائی کا کوئی دشمن تھا جو مجھے ناغراج سمجھ کر ماننے کی کوشش کر رہا تھا نہیں بیٹے ناغراج کا ہر ایک دشمن جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جہر ناغراج کی جان نہیں لے سکتا یقیناً اس مایاوی اوگھڑ کا ناغویو سے کوئی نہ کوئی سمبند تھا ناغویو کے بارے میں سن کر بڑی طرح چوکا جھریلا ناغویو ایک تو تیری نشے کی لچ سے پریشان ہو یہ جہر کے نشے کی لچ تیری ہار اور میری بربادی کا سبق بن سکتی ہے بیٹے میری بات سن میرے بچے ناغراج کے اسطیتوں کو اپنے آپ میں ویلین کر کے تنہیں ابھی صرف آدھی لڑائی جیتی ہے ایک بار پھر کٹل یا ناغ مڑنی کے کٹل لیماغ کے ترک پر بیٹے کے لیے تڑپتے باپ کا دل کا شور بھاری پڑ گیا ہمارے ادیش ناغویو ہے ناغویو توڑ کر ہی ہم مہا ید جیت سکتے تمہارے پاس وہ شیولنگ تو ہے نا جو اس بھڑے اچھا داری نے ناغراج کو سوپا تھا ہاں ڈیڈی یہ رہا ویری گوڈ مای بوئی اب تمہیں ناغراج کی جگہ لینی ہے دنیا کی نجروں میں تمہیں اصلی ناغراج ہو ٹھیک ہے ڈیڈی ایسا ہی ہوگا کاشی کی پراتن نگری جس کے کوتوال ہیں مہادیو شیو کے رودر روپ کالوہراؤ کاشی کے کالوہراؤ مندر میں درشن کے لیے پرتی دن دیش ویدیش سے آئیں سیکڑو سردھلوں کا تانتہ لگا رہتا ہے بابا کالوہراؤ کا واہن ہے شوان مندر کے آس پاس سیکڑو کتے ہر سمیں موجود ہوتے ہیں اپنے سوامی کی بھاتی ہی یہ کتے بھی سوامی بھکت رکھ والے ہیں جو کچی تو دیشی سے بھرے کلشی تھریدیں کی سڑانگ سونگ لیتے ہیں ارے یہ کتوں کو کیا ہو گیا یہ تو پاگلوں کی طرف بھوک رہے ہیں ڈل لگ رہا ہے کاٹ نہیں کھائیں گے کیا عجیب بات ہے یہ کتے سردھالوں کو کبھی کچھ نہیں کہتے آئی کہاں کھاں رہے ہیں یہ تو کاٹ رہے ہیں حرام کھور کتے گرر کتے کو اگر کوئی پسند نہیں آئے تو وہ کاٹ لیتا ہے کیونکہ کتہ صورت نائی سیرت پڑھنا جانتا ہے کھیل بھگڑ گیا یہ تو جو کوئی بھی ہے اب کتے کی موت مرے گا سنگ 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 اتنی گولیاں ڈھکار کر بھی کھڑا ہوا ہے آخر تو ہے کون ڈوگا یہ تو ڈوگا ہے گوڑ سے دیکھ اس صورت کو کتے سے ملتی ہے نا یہاں مالک پہلے ناغ راج پھر ڈوگا لگتا جنت کی بہتر ہورے نصیب میں ہے ہی نہیں ابھی تو وہ حال ہونا باقی ہے جس کے بعد ہورے بھی مل جائے تو کچھ کرنے لائک نہیں رہو گے تیری نازائز اولادے تو نکل گئی جنم کی راہ پر جس سے پہلے کی تیری سواری بھی ادھر ہی موڑ دوں سور کی طرح رینکنا شروع کر کی کیا پلاننگ ہے تمہاری اور کس کی شہ پر کر رہے ہو یہ جب تیرے سوالوں کے جواب تجھے یہ دھماکے دیں گے کافر کتے ایک کے بعد ایک ہوئے لگاتار دھماکوں سے ڈوگا کو سنگلنے کا موقع نہیں ملا سب لوگ گلی سے باہر نکلو فوراں اصلی پلاننگ تو کچھ اور تھی جو تُو نے برباد کر دی کتے جس کے لیے اب تجھے کتے کی ہی موت نصیب ہوگی اوہ میری شوان تنترہ مجھے تریوری خطرے کے شنکیت دے رہی ہے اور میرے نتھوں نے بہت ادھک ماترہ میں کھا تک وشپوٹکوں کی گند پا رہے ہیں مندیر میں گھشنے سے پہلے یہ فولوں کی دکان والے لوگوں کا سامان جیسے موبائل وغیرہ جمع کروا لیتے ہیں ہم نے موبائل فونز میں بم پلانٹ کیے تھے لیکن یہ تو بس ٹریلر کے لیے تھے اوہ ان حرام جادوں نے اپنے جسم کے اندر شکتی چالی وشپوٹک پلانٹ کیے ہوئے دلوار اپنے ساتھ ان میرے آتنکیوں کے بم بھی ایکٹیویٹ کر رہا ہے اتنا بھیشن دھما کا مندیر پرانگن کو نشچت روپ چچھتی پہنچائے گا اور سامپردیہ کھنسا کا کارن بنے گا پھر ڈوہا کو کچھ کر پانے کا موقع نہیں ملا اگلے ہی پر بھیشن وشپوٹ ہوئے ڈوہا کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا نا گراج تمہارے ساپوں نے اتنے بھیشن وشپوٹ اپنے اندر سے کیسے سمیٹ لیے مہ دیو کی نگری میں ان کے پرم بکت کے رہتے بھلا شیطان اپنے کچھت ارادوں میں کیسے سفل ہو جائیں کیونکہ یہ سادارن ساپ نہیں ہیں ڈوگا یہ پرستر ساپ ہیں ان کے شلک پتر کی طرف سکت ہوتے ہیں بس افسوس یہ ہے کہ میرے شریر میں پرستر سیمیت ماترہ میتے اور یہ سب ان وشپوٹوں کو ناکام کرنے میں مارے گئے ایک بھیشن بیماری سے گرست ان سرپوں کا جیون بہت لمبا نہیں ہوتا لیکن تم یا کاشی میں کیسے آپ پہنچے ڈوگا میں آیا تو کسی وقتیگت کارن سے تھا مدر لیکن قسمت میں ان آتنگو کا راستہ کارٹنا لکھا تھا میں نہیں چھاتا ناگراج کی تم جانو کی کتے کے اس چہرے کے پیچھے چھپا سورج میوٹیشن کے گھرینڈ سے است ہونے کی کگار پر ہے است ہونے کی کگار پر ہے یہاں سلسلہ کچھ دنوں پہلے شروع ہوا جب مومبائی میں کسی انجان سیریل کلر کا آتنگ کمچا ہوا تھا دیکھ رہے ہو ڈوگا فوٹ پات پر سوتے انسان کی جندگی کی قیمت نالی میں رینگتے کھیڑو جتنی بھی نہیں ہیں کبھی کوئی فلم والا گاڑی سے کچل جاتا ہے تو کبھی کوئی پاگل ہتیارہ مارا جاتا ہے اوہ پھر اس ہتیارہ نے فوٹ پات پر سوتے ایک گریب کا سر کچل دیا لاش کے پاس فوٹا ناری الجلتی دھوپ اکشت سندور یہ سبھی چیزیں پچھلے دنوں ہوئی ایسی ہی پانچ انیا ہتیاروں میں لاش کے پاس پائی گئی تھی ہتیارہ اسے ملا کر اب تک چھے بیکاریوں کی جانے لے چکا ہے ہو نہ ہو ہتیارہ جرور کسی تنتر سادنہ کے لئے یہ ہتیارہ کر رہا ہے اس پوجن شاماگری کی گنت اتی تریور ہے اور ایسی گنت مجھے کچھ دور سے آتی محسوس ہو رہی ہے یعنی اتیارہ آسپاسی ہے لیکن اس بار وہ ہتیارہ ڈوگا کے ہاتھوں سے بچ کر نکل نہیں پائے گا میری میوٹینسی میرے لئے سب سے بڑا ابشاہ پہ تو کچھ حد تک وردان بھی اس میوٹیشن نے میری سننے کی شکتی سنگنے کی شمتہ میری خطرہ بھاپنے کی اندریاں کتے جیسے ہی تریور کر دی میں کافی دور تک کی ہلکی سی آہڑ بھی سن سکتا ہوں آنے والے خطرے کو بھاپ سکتا ہوں اور ایک بار جو گند سنگ لوں اس کے مالک کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نگال سکتا ہوں اس کے پاس بھاگ نکلنے کا بھرپور موقع تھا پھر بھی یہ یہاں میرے آنے کے انتجار میں بیٹھا رہا اس میں جرور اس کی کوئی چار ہے بھرپور ڈالے گا تیری ہڈیوں کو وہ جو بھی تھا چاہتا تھا کہ میں اس کے پیچھے آؤں تاکہ وہ اپنی چال چل سکے میوٹیشن کے قرارن صرف میری اندریا ہی نہیں میری دھونڈے کی چمتہ بھی کسی شکالی کتے کے سمان تیج ہو گئی تھی ہی 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 تو سمجھتا کیوں نہیں ڈھوگے جب صحیح سمجھ آئے گا تب میں کتہ کٹ کے کھائے گا جانے کیا تھا وہ ترل پدارج جو میرے ایسیڈ پروف ماسک کو بھی گلانے لگا میوٹیشن کا یہ بھی فائضہ تھا کہ میری اصلی صورت دیکھ کر بھی کوئی مجھے پیجان نہیں سکتا آخر کرنا کیا تھا تھا وہ شخص کون تھا جو مجھے وہ ڈھوگے بھولا رہا تھا جب میرا من آئے گا تب میں کتہ کٹ کے کھائے گا اس نے فورتی سے میرے مستق پٹی کا لگا کر گلے میں فول مالا پہنا دی کون تھا وہ جو اس طرح پہلیاں بجا رہا تھا اس نے نجانے کیسی بھبوت میرے چہرے پر اڑھائی کچھ پڑوں کے لئے اس بھبوت نے میرا میوٹیشن ٹھیک کر دیا میرا چہرہ واپس سامانیہ ہو گیا آنکھوں میں بھبوت کے قارن کچھ بھی ڈھنگے سے نظر نہیں آ رہا تھا ابھی وہ سمائے نہیں آیا ہے ڈھوگے جب تو اور میرا آمنے سامنے ہو مستق پہنچنا ہے تو وہاں آنا جانا وہاں آنا جہاں کتہ رکھ والے سے سواری بن جاتا ہے وہ مجھے اس تک پہنچنے کا کلو دے کر گیا تھا دنیا میں صرف یہ کی جگہ ایسی ہے جہاں کتہ رکھشک سے واہن بن جاتا ہے کاشی جہاں کے کوتوال کال بہرہو کا واہن کتہ ہے کس سوچ میں ڈھوگے ڈھوگا یہی سوچ رہا ہوں ناگراج کی اتفاق سے یہاں کوئی سوچی سمجھی شاجی شہر جو مجھے یہاں تک کھیچ لائی کارن یقیناً بہت بڑا ہے ڈھوگا ان آتنکیوں سے کچھ سمجھ پہلے بھی میرا سامنا ہوا تھا اس سمجھ بدقسمتی سے میرے ہاتھ سے بچ نکلے ان کے پیچھے جو بھی ماشرمائنڈ ہے میں جلدی اسے ڈھونڈ نکالوں گا ٹھیک ہے مطر تم اپنے طریقے سے کوشش کرو میں اپنے طریقے سے کرتا ہوں پاپ پریشد میں اس منجس کا ماحول تھا یہاں ناگمانی کا ہتھیار تو ناگراج کو نگل کر خود ناگراج بن بیٹھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھاک چل رہا ہے لگتا ہے ہم لوگ نے جلدی خوشیاں منائی لی ہم آپ لوگوں کے آشنکاؤں کو سمجھ سکتے ہیں پرانتو نشینت رہیں ناگمانی کا ہتھیار مانوطہ کے ویرودہ ہی چلے گا مانوطہ کے لیے نہیں ایک وشش ادیشش کی پورتی کے لیے فیلال ناگمانی کا ہتھیار دنیا کے سامدن ناگراج ہونے کا دھونگ رچ رہا ہے اس دھونگ کا ادیشش اور پرانام بہت جلد ہمارے سامنے ہوگا تب ہی یہ نرداریت کیا جا سکے گا کہ ناگمانی کا کون سا پوتر کس پوتر کی جان لیتا ہے اپنی دھیان رکھنے والی بات یہ ہے ابھی کہ ناگمانی کے ہتھیار نے ناگراج کو صرف پراشت کیا ہے ختم نہیں کیا جب تک موجودہ کھٹنا کرم کسی نتیجے پر نہیں پوستا تب تک یہ نرداریت نہیں کیا جا سکتا کہ انتیم پرانام کیا ہوگا اس لئے تب تک اس پاپ سبا کی گریمہ کو بنائے رکھنے آپ سبی کا دائتو ہے ہم نے ناگراج کی ادپتی گھتا تو اس کے نرماتا شریمن کو ٹلی ناگمانی سے سن لیا پرانتو نرک ناشک سے ناگراج بننے کا اس کا سفر وشو آتنگوات کے آپ جیسے دگجو کے راستے کاٹتے ہوئے بڑھا ہے اب سمائے آ گیا ہے کہ سنسار اس گاتا سے بھی پریشیت ہو وشو آتنگوات کے خاتمے پر نکلے نرک ناشک ناگراج کے پرثم پڑھاو کی داستہ سنانے کے لئے اب میں اسٹیٹ پر آمنتریت کروں گا تنجان یا آفریقہ کے جنگلوں کا بے تاج بھادشا سمرات تھڑاں گا